ناظرین آداب قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد حسام الدین سب سے پہلے پیش ہیں اس وقت کی اہم ہیڈلائنز معروف گلوکار اسپی بالاس ورمنیم کا دہانت کل چنائی میں سرکاری عزازات کے ساتھ ادا کی جائیں گی آخری رسومات اسپی بالاس ورمنیم کی موت پر صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیراعظم کے بشامل سرکردہ قائدین کا اظہار تازیت کہا موسیقی کی دنیا ایک عظیم شخصیت سے محروم بالو کو سترہ زبانوں میں چالیس ہزار سے زائد نغمے گانے کا ریکارٹ پدم بھوشن پدمشری کے بشامل کئی عزازات بیہار اسمبلی انتخابات کا شیڈل جاری 28 اکتوبر سے تین مرحلوں میں ہوں گے انتخابات دس نومبر کو اوٹنگ کی گنتی اور بی جے پی کے نظر ساس پنڈت دین دیال اپاد دیا ہے کہ جہنتی پر وزیراعظم کا خراج نوجوان پنڈت دین دیال کو بنائیں اپنا آئیڈیا اور پیشن قبریں تفصیل سے مشہور معروف گلوکار اسپی بالا سپرامنیم کا آج دوپہر انتخاب ہو گیا انہیں پانچ اگسٹ کو چنہی کے ایم جی ایم اسپتال میں داخل کیا گیا تھا وہ پچاس دن سے اسپتال میں زیادہ لاش تھے منٹیلیٹر پر کافی دن تھے ان کے اہم آزا خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے سانس کی دشواریوں کا سامنا تھا کل آنے ہفتے کو چنہی میں ان کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی ٹیمیلانو حکومت نے سرکاری عزاز کے ساتھ آخری رسومات انجام دینے کا اعلام کیا ہے باولا سبرامنیم کی دہان پر صدر جمہوریہن نائب صدر جمہوریہن وزیراعظم گورنرز تلگو ریاستوں کے چیف نسٹرز اور فلم جگت سے جو بڑی شخصیتوں نے تازیت کا اثار کیا ہے سرد جمہوریہن دراملات کوئی نے اپنے پیام میں کہا کہ موسیقی کی دنیا نے اپنے باسلاحی شخصیت سے محروم ہو گئی ہے وینک این ایڈو نے کہا کہ فلم دنیا ایک حیرت انگیز گلوکار کو کھو دیا ہے انہوں نے کہا کہ بالا سبرامنیم ہمیشہ لوگوں کے لیے رہیں گے وزیراعظم نریندر مودی نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے ثقافتی شعبے میں بالا سبرامنیم کی موقع ایک نابل تلافی نقصان ہے انہوں نے کہا کہ بالو کی آواز کئی دہائیوں سے گھر گھر میں گونچ رہی ہے تلنگانہ کی گورنر تملسائی سندرہ راجن چیف نسٹر کیشن دشکر رہو اندرپدیش کی چیف نسٹر جگن مہونڈڈی اور دیگر نیت تازیت کا اثار کیا اس کے علاوہ دونوں تلگو ریاستوں کے مختلف فلمی شخصیات نے بھی اظہار تازیت کیا ہے اس پی بالا سبرامنیم کی ہندوستانی فلم دنیا کا ایک بڑا نام ہے جنہوں نے نہ صرف تمیل بلکہ ہندی، کنیڈا، تلگو کے بشمول کئی زبانوں میں نغمے گائے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ تعداد بھی گانے گائے گینس بوک آف وال ریکارڈ میں بھی اتنا نام قائم کیا پیش اقاس ریپورٹ بالا سبرامنیم کا جنم چار جن انیس سو چھالیس کو نیلور زلے میں ہوا تھا ان کے والد حریقتہ سنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بچپن سے ہی موسقی میں دلچسپی پیدا ہوئی انہوں نے باقیدہ سنگیت نہیں سیکھا تھا پر انہیں موسقی میں کافی کمال حاصل تھا انہوں نے اسکوری تعلیم نگری کالہ ہستی میں حاصل کی جبکہ پیو سی کی تعلیم تیروپتی میں حاصل کی تعلیم کے دوران وہ موسقی کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے کدھنڈا پانی نے بالاسور امنیم کی آواز سے متاثر ہو کر انہیں سری 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 مریادہ رامنہ فلم میں گلوکاری کا موقع دیا اس طرح یہاں سے ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا جو کبھی رکا نہیں انہوں نے چاریس ہزار سے زائد نغمے گائے ہیں ہندوستانی سینما میں اسپی بالاسور امنیم کا ایک منفرد مقام رہا ہے انہوں نے موسقیار گلوکار اور فلم ساس کے طور پر اپنی جوہر دکھلائے ہیں اسپی بالاسور امنیم نے تیلگو تمل کنیڈا اور ہندی کے بشمول سترہ زبانوں میں کئی نغمے گائے ہیں فلم ایک دوجہ کے لیے میں نے پیار کیا ساجن ہم آپ کے ہیں کون اور لف کے تمام نغمے اسپی بالاسور امنیم نے گائے ہیں اسپی بالاسور امنیم کے گائے ہندی نغموں پر آئیے رالتے ہیں ایک نظر مجھ سے جدہ ہو کر تمہیں دور جانا ہے مجھ سے جدہ ہو کر تمہیں دور جانا ہے تیرے میرے بیچ میں تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ پندھن انجانا سپی بالاسور امنیم اب ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کی سریلی آواز نغموں کی شکل میں ہمیشہ گونچتی رہ گی بیرو ریپورٹ دوردرشن نیوز الیکشن کمیشن نے ریاست بیہار کے اسمبلی انتقابات کی تواریخ قائلان کر دیا ہے بیہار میں ریاست اسمبلی کے انتقابات تین مرنوں میں ہوں گے اٹھائیس اکتوبر تین نومبر اور سات نومبر کو اوٹ ڈالے جائیں گے جبکہ اوٹوں کی گنتی دس نومبر کو ہوگی چیف الیکشن کمیشنر سنیل ارورا نے آج پرس کانفرنس میں بیہار کے اسمبلی انتقابات کی تاریخوں کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ یہ انتقابات انتہائی غیر معمولی حالات میں کراہ جا رہے ہیں اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سہت سے متعلق پروٹکول کے سلسلے میں بھی وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں انتقابات کے اعلان کے ساتھ ہی ریاست میں موڈل انتقابی ذابط اقلاق نافذ ہو گیا ہے سنیل ارورا نے کہا کہ اسمبلی کے دوستہ تیلالیس نسستوں کے لئے انتقابات تین مراحل 28 اکٹوبر تین نومبر اور سات نومبر کو ہوں گے تین مراحل کے اوٹوں کی گنتی ایک ہی دن یعنی دس نومبر کو ہوگی وہ نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کورنٹائن میں رہنے والے اوٹر یا تو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اوٹ دے سکتے ہیں یا وہ انتقابات کے آخری دن اپنے پولنگ بودھ پر صحت کے عدداروں کے نگرانی میں اوٹ کریں گے کورونا وائرس کے سبب بحار میں تین مرنوں میں انتقابات کروائے جا رہے ہیں بی جی پی کے نظریہ ساس پنڈت دین دیال اپادیائے کے بارے میں ازار قیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کے نظریات اور سیاست میشت اور دیگر مختلف شعبوں میں ان کی تعلیمات سے آنے والی نسلوں کو جذبہ ملتا رہے گا ان نے کہا کہ پنڈت دین دیال اپادیائے نے اس وقت سویدیشی کے نظریہ کی وقالت کی جب سابقہ حکومتوں نے غیر ملکی حکمرانوں کی طرف سے بنائی گئی پالیسیوں کو آگے بڑھایا وزیراعظم نریندر مدی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے زراعت اور محنت سے مطالق جن قوانین کو منظوری دی گئی ہے ان سے ملک کے کسانوں اور کارکنوں کو غیر ضروری قانون کے جال سے نجات ملے گی پنڈت دین دیال اپادیائے کے یوم پیدائش کے موقع پر بی جی پی پارٹی کارکنوں سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے پوزیشن پارٹیوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وہ کھلا جھوٹ پھیلا کر ملک عوام کو گمراہ کر رہے ہیں وزیراعظم نے حکمت کی طرف سے پیش کیے گئے زراعی بلوں اور مزدوروں کے صلاحات کے ستائش کہا کہ آزادی کے بعد سے اخدادار میں رہنے والی پارٹیوں نے جھوٹے وعدے کر کے کارکنوں اور کسانوں سے صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی مدینا زور دے کر کہا کہ ان نئے زراعی بلوں کی مدد سے زراعی شعبے کو نجات حاصل ہوگی اس کے راوہ ملک میں کسی بھی جگہ اسے فروخت نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ سو میں سے پچیاسی کسانوں کو اس نئے قانون سے فائدہ ہوگا انہوں نے بی جپی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ملک میں کسانوں تک رسائی حاصل کریں اور انہیں نئی شعقوں کے فائدے کے بارے میں بتائیں وزیراعظم نے زراعی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے حکمت کی طرف سے کی گئی تاریخی اصلاحات کا قاس طور پر ذکر کیا کم سے کم امدادی قیمت میں دیڑ گناہ اور زراعی پیداوار کے سرکاری خرید میں کئی گناہ اضافے کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکمت نے یہ شعبے میں اصلاحات کی ہیں جن کی بہت پہلے سے ضرور تھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کے کھاتوں میں ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ براہ راست منتقل کیے گئے ہیں جس سے ان کا انحصار قتم ہو جائے گا آج پنڈی تدین دیال اپادیا کی ایک سو چارویں جہنتی ہے جس کے پیش نظر قومی سطح پر آج انٹوف دیا دیواز کے طور پر منعا جا رہا ہے مرکزی حکمت نے پچیس ستمبر سال دوہزار چودہ سے اس دن کو انٹوف دیا دن کے طور پر منعا آ رہے ہیں اور مرکزی وزار دہی ترقیات کی جانب سے اسی دن دہی نوجوانوں میں فنی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے دین دیال اپادیا گرامین کوشل یوجنہ اسکیم کو شروع کیا گیا ہے مرکزی حکمت کی جانب سے مطارف کردہ اس تربیتی اسکیم کے تحت تربیت پانے والے نوجوانوں کو پلیسمنٹ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے انٹوف دیا کا بنیادی مقصد ہر مستحق فرطہ کی اسکیم کا فائدہ پہنچانا ہے جس کے لیے دین دیال انٹوف دیا میشن پر عمل آوری کی جاری ہے مرکزی وزیرہ زیرات نریندر سنگھ تومر نے کوشل سے کل بدلے گا اسکیم کی عمل آوری کا ویڈیو کانفرنسنگ کا ذریعہ جائزہ لیا اور ناظرین قبرنامی کہیں پر اختیام ہوتا ہے مجھے دیں اجازت شب بخیر لیکن چلتے جلتے دالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور نظر معروف گلوکار اسپی بالا سبرمنیم کا دہانت کل چنائی میں سرکاری عزازات کے ساتھ ادا کی جائیں گی آخری رسومات اسپی بالا سبرمنیم کی موت پر صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیراعظم کے بشمول سرکردہ قائدین کا اظہار تازیت کہا موسقی کی دنیا ایک عظیم شخصیت سے محروم بالو کو سترہ زبانوں میں چالیس ہزار سے زائد نغمے گانے کا ریکارٹ پدم بھوشن پدمشری کے بشمول کئی اعزازات بیہار اسمبلی انتخابات کا شیڈل جاری اٹھائیس اکتوبر سے تین مرحلوں میں ہوں گے انتخابات دس نومبر کو اوٹنگ کی گنتی اور بی جے پی کے نظر ساس پندت دین دیال اپاد دیا ہے کہ جہنتی پر وزیراعظم کا خراج نوجوان پندت دین دیال کو بنائیں اپنا آئی ڈیال